اما فی قضائد دیون فدین کل غریم بمنزلت سہام کل وارث فی العمل ومجموع الدیون بمنزلت تصحیح بھئی ابھی تک جو صورتیں آپ نے پڑھی اس میں معین ترقے کی ایک مقدار کو ذکر کیا جاتا تھا کہ اس کو وارثوں میں کیسے تقسیم کیا جائے گا ہر وارث کا اتنے مال میں سے مثلاً کتنا کتنا حصہ بنے گا اب آج آپ کو بتائیں گے کہ قرض خواہوں کے اندر ترقے کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا تو اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ ترقہ ہو زیادہ اور قرض خواہ ہے تھوڑے قرضہ ہے تھوڑا پھر تو کوئی مشکل نہیں ان کا قرضہ ادا کر دیا جائے اور پھر باقی کا مال ترقہ ہے اس کو وارث آپس میں کیا کر لیں تقسیم کر لیں صورت سمجھ میں آگئی بھئی جی تو سب سے اول جو ہے تجہیز اور تقفیم کے بعد پھر قرضہ ہے بھئی جس کی آج کل کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا بھئی تو ایک صورت تو یہ ذکر ہو گئی قرضہ کم اور ترقہ زیادہ اس میں تو کوئی مشکل نہیں یہ تو اب تک ہم جتنی مثالیں پڑھتے آئے ہیں سب میں اسی طرح ہی ہوگا قرضہ دے دیں اور باقی ترقہ کیا کر لیں وارث اپنے درمیان تقسیم کر لیں پھر ایک صورت یہ کہ جتنا قرضہ ہو اتنا ہی ترقہ ہو قرضہ بھی دس لاکھ ترقہ بھی دس لاکھ تو بس پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہر ہر قرضہ کو اس کا حصہ دے دو پورا پورا تقسیم ہو جائے گا لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قرضہ زیادہ ہوتا ہے اور ترقہ تھوڑا ہوتا ہے ترقہ تھوڑا تو اس صورت میں بھی اگر ایک ہی قرضہ ہے پھر تو سیدھی سارا اکمار اسی کو دے دیں گے کیونکہ اس کا اپنا قرضہ بھی اسے پورا نہیں ہو رہا تو سارا اس کو دے دیں گے بھئی لیکن کبھی قرضہ زیادہ ہوتے ہیں بھئی تین چار افراد ہیں بھئی اور کسی کا قرضہ زیادہ ہے کسی کا کم اور کل قرضہ ترقے سے بڑھ گیا اب یہ جو مال ہے اس کو ہم نے قرضہوں میں تقسیم کرنا ہے تو کچھ اس طریقے سے تقسیم کریں گے کہ ہر ایک کو اس کے قرضے کے اعتبار سے جس کا قرضہ زیادہ اس کو کچھ زیادہ حصہ مل جائے پورا تو ہوتا نہیں لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ جس کا قرضہ زیادہ اس کو زرہ حصہ زیادہ ملے جس کا قرضہ کم اس کو اسے کے بقدر کم ملے لیکن کس طریقے سے کیسے وہ حساب کیا جائے گا وہ طریقہ آدم پڑھیں گے آسان صورت ہے دیکھئے کہتے ہیں اما فی قضاء دیونی اور باقی قرضوں کی ادائیگی میں فدین کل غریم بی منزلتی سہام کل وارث فی العمل پس ہر غریم بی منزلتی سہام کل وارث ہیں وہ ہر وارث کے سہام کے درجے میں ہے ہر قرض کا جو قرض ہے وہ ہر وارث کے بھئی جس طرح ہر وارث کے سہام نکال آتے تھے اسی طرح ہر قرض کا قرض جو ہے وہ ان کے سہام کے درجے میں ہے فی العملی عمل کے اندر و مجموع دیون بی منزلتی تفریح اور مجموع دیون جو ہے وہ تفریح کے درجے میں ہے مجموع دیون کس کے درجے میں ہے بھئی آپ مسئلہ بناتے تھے اسی طرح آپ دیکھیں آپ بنائیں گے مسئلہ مسئلہ کی تفریح کرتے تھے یا نہیں تفریح کی جگہ مجموع دیون رکھ دینا اور میت کے نیچے وارث لکھتے تھے اب قرض قاہوں کو لکھ دینا اور بائیں طرف کل ترکہ جیسے لکھتے تھے اسی طرح لکھ دیں گے اور پھر ہر ایک کو اسی حساب سے دے دیں گے تو ذاتہ یہ آسان بلکل وہی ذاتہ لگے گا لیکن اب کرنا کیا ہے صرف مجموع دیون کو ہم نے کیا قرار دینا ہے تصریح قرار دینا ہے اور ہر قرضہ کا جو قرضہ ہے وہ اس کے گویت سیہام ہیں کیا ہیں سیہام ہیں بھئی جی تو لکھئے بھئی اب صورت بناتے ہیں اوپر لکھ لیں ترکہ کی تقسیم قرض قاہوں پر ترکہ کی تقسیم قرض قاہوں پر اچھا اس میں بھی پھر دیکھئے بھئی دو صورتیں بنیں گی مجموعہ قرضہ کو ہم نے کیا قرار دیا تصریح اور جو ترکہ ہے وہ بھی آئے گا تو ترکے میں اور مجموعہ تصریح کے اندر مجموعہ دیون کے اندر کبھی تباین ہوگا اور کبھی توافق ہوگا بھئی تو پہلے ہم تباین والے صورت کر لیتے ہیں اوپر لکھ لیجئے تباین کی صورت تباین کی صورت میں لکھ لیا بھئی اچھا اس کے بعد تھا بھئی وہ فارمولہ لکھیں گے ضابطہ لکھیں گے قانون کیا قانون تھا پہلے کیا قانون پڑھا وارثوں میں کس طرح ایک ایک وارث کو دیتے تھے ہر وارث کے سہام یہ لکھنا نہیں ابھی ہر وارث کے سہام ضرب کل ترکہ بٹا اب ہر وارث کے سہام کی جگہ ہر غریم کا قرض آ جائے گا تو نیچے لکھیں ہر غریم کا قرض پھر ضرب کی علامت ڈالیے پھر لکھئے کل ترکہ کل ترکہ بٹا بٹا پہلے کیا تھا تصفیح اب لکھتے ہیں مجموعہ دیون بھئی مجموعہ دیون مجموعہ دیون کو ہم نے تصفیح قرار دیا تھا یہ ہے ضابطہ بھئی پیانی ہی وہی ضابطہ ہے بس ہر وارث کے سہام کی جگہ کیا آ گیا ہر غریم کا قرض آ گیا بھئی اچھا اب لکھئے ہوئے آگے مثال کون سی ہے یہ جی مثال نمبر بہتر مثال نمبر بہتر نیچے اسی طرح میت بنایئے جی اور نیچے جو قرضہ ہیں وہ تین ہیں بھئی ان کے نام الگ الگ لکھ لیں زید بکر اور خالد زید بکر اور خالد یہ قرضہ ہیں نا وارثوں کی طرح لکھیں ان کو یہ اب وارثوں کی طرح ان میں اب ہم نے مال تقسیم کرنا ہے وارثوں کے لئے تو کچھ بچے کا ہی نہیں بھئی کیونکہ قرضہ زیادہ ہے تو زید بکر خالد لکھ لیا بھئی اچھا زید کے نیچے زید کے قرضہ لکھ لیں گے اس طرح لکھ لیجئے بارہ زید کا قرض جو ہے مثال بارہ دینار ہے بکر کا سولہ دینار ہے اور خالد کا بیس دینار ہے بارہ زید کا بکر کا سولہ اور خالد کا بیس اچھا یہ کل قرضہ کتنا بنے گا بارہ اور سولہ اٹھائیس اٹھائیس اور بیس اٹھالیس جی تو جہاں مسالہ لکھتے تھے جسے مخرج لکھتے تھے وہاں لکھنے بھئی دیون اٹھالیس بھئی یہ ہے تصریح بھئی جہاں بھئی تصریح لکھتے تھے وہی پر لکھنے اوپر دیون اٹھالیس یہی تصریح ہے بھئی یہی تصریح ہے اور آگے لکھئے بھئی کل ترکہ مئیت کے بائیں طرف اوپر کل ترکہ سترہ دینار سترہ دینار لکھ لیا بھئی اچھا بھئی اب نیچے کچھ جگہ ان کے نیچے تھوڑی سی چھوڑ دیں پھر تاکہ ہمیں دوبارہ صورتیں مسئلہ نہ لکھنی پڑے انہی کے نیچے پھر ہم لکھ دیں گے کس کو کتنے کتنے دینار ملے ہیں سترہ میں سے کچھ جگہ چھوڑ دیں اس کے نیچے اب لکھئے بھئی اسی طرح زید کا قرض برابر ہے بارہ زید کا قرض برابر ہے بارہ اس کے نیچے لکھئے ترکے میں زید کا حصہ ترکے میں زید کا حصہ برابر ہے وہ ضابطہ لکھیں غریم کا قرض ضرب کل ترکہ غریم کا قرض ضرب کل ترکہ بٹا مجموعہ دیون بھئی یہ ضابطہ اب لگ جائے گا جی اب نیچے اور پھر برابر کا نشان ڈالیے اور ضابطے کے مطابق ہر جگہ پر اس کی رقم لکھ دیں غریم کا قرض کتنا ہے بارہ اور کل ترکہ کتنا ہے سترہ بارہ ضرب سترہ بٹا اڑتالیس بارہ ضرب سترہ بٹا اڑتالیس بھئی اوپر نیچے والا کوئی کٹ رہا ہے کون بارہ سے اڑتالیس پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو اڑتالیس کو بارہ سے تقسیم کیا کیا جواب آیا چار اڑتالیس کو کٹیے اس کے ساتھ چار لکھ لیجئے چھوٹا سا اچھا اور بارہ سے بارہ کو تقسیم کیا کیا جواب آیا ایک تو بارہ کو کٹ کر اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک لکھ لیجئے جی کیا رہ گیا سترہ ضرب ایک بٹا چار تو آگے برابر کا نشان ڈالیے سترہ بٹا چار لکھئے جی سترہ کو آپ چار سے تقسیم کی جئے بھئی چار تو جی چار سہی ایک بٹا چار برابر کی علامت ڈال کر آگے لکھئے چار سہی ایک بٹا چار مرموز ہے کو کتنے دینے ہیں بھئی سترہ دینار میں سے سوا چار دینار دینے ہیں اچھا نیچے لکھئے بکر کا قرض برابر ہے سولہ بکر کا قرض برابر ہے سولہ نیچے لکھئے ترکے میں بکر کا حصہ ترکے میں بکر کا حصہ برابر ہے اب ذابطہ لکھنے کی ضرورت نہیں بھئی بس وہ ذابطے کی جگہ رقمے لگا دیں کیا ہوگا قرض کتنا ہے سولہ ضربے کل ترکہ یعنی سترہ سولہ ضربے سترہ بٹا ہڑتالیس سولہ기로 hangux سولہ جلدہ سترہ بٹا ہڑتالیس کوئی تقسیم ہو رہا ہے اوپر نیچے والا بھئی کسے سولہ ہی سے تقسیم ہو رہا ہے نیچے والا اٹالیس جی تو سولہ سے نیچے والے اٹالیس کو تقسیم کیا کیا جواب آیا تین اور سولہ سے اوپر والے سولہ کو تقسیم کیا تو ایک آیا تو سولہ کو کاٹ کر ایک لکھئے جی کیا رہ گیا سترہ ضربے ایک بٹا تین جی تو یہ سترہ کو ایک سے ضرب دی تو سترہ ہی آئے گا لہذا آگے لکھئے برابر ہے سترہ بٹا تین سترہ بٹا تین جی اب سترہ کو تین سے تقسیم کیجئے یہ بھئی کیا بنے گا پانچ سہی دو بٹا تین تو آگے برابر کی علامت ڈالیے پانچ سہی دو بٹا تین یہ ترکے میں بکر کا حصہ آگیا معلوم ہوا کتنا ملے گا بکر کو بھئی پانچ دینار پورے اور تین بٹا دو بٹا تین کیا مانا دو سلس بھئی یعنی پانچ دینار پورے اور دو سلس ایک دینار کا نیتے لکھئے خالد کا قرض برابر ہے بیس خالد کا قرض برابر ہے بیس اس کے نیتے لکھئے ترکے میں خالد کا حصہ برابر ہے ترکے میں خالد کا حصہ برابر ہے جی وہی ضابطے کے مطابق لکھیں کیا آئے گا بیس ضرب سترہ بٹا اٹھالیس بیس ضرب سترہ بٹا اٹھالیس اچھا بھئی کوئی کٹ رہا ہے اوپر نیچے کسی سے بیس اور اٹھالیس کس سے تقسیم ہو رہے ہیں چار سے ٹھیک ہے اٹھالیس کو چار سے تقسیم کیا کیا جواب آیا بارہ اٹھالیس کو کٹی ہے سات چھوٹا سا بارہ لکھ لیں بیس کو بھی چار سے تقسیم کیا کیا جواب آیا پانچ بیس کو کٹی اور چھوٹا سا پانچ لکھ لیجئے تو اب رہ گیا سترہ ضربے پانچ بٹا بارہ سترہ کو پانچ سے ضرب دیں پچاسی اور نیچے بارہ اسی طرح آئے گا تو آگے برابر ہے لکھئے پچاسی بٹا بارہ اب پچاسی کو تقسیم کیجئے بارہ سے بھئی سات سہی ایک بٹا بارہ تو آگے برابر کی علامت ڈال کر لکھ لیجئے بھئی سات سہی ایک بٹا بارہ سات سے ایک بٹا بارہ کا کیا مطلب سات دینار پورے دینے ہیں اور ایک دینار کا باروہ حصہ دینا ہے بارہ میں سے ایک یہ سب کا حصہ نکل آیا بھئی اب ذرا نیچے پڑتال کیلئے بھئی ہمارا حصہ صحیح ہے یا صحیح نہیں اچھا بھئی بھئی دیکھئے نیچے لکھیں تینوں کے حصے لکھیں چار سہی ایک بٹا چار جمع پانچ سہی دو بٹا تین جمع سات سہی ایک بٹا بارہ جی ان کو ذرا صرف بٹوں میں لے جائیں کیا جائے گا چار سہی ایک بٹا چار چار کو نیچے والے چار سے ضرب دی اور اوپر والے ایک جمع کیا سترہ بٹا چار اور پانچ سہی دو بٹا تین یہ کیا بن جائے گا سترہ بٹا تین پانچ کو تین سے ضرب دی اور اوپر والے دو جمع کیا پانچ یہ پندرہ اور دو سترہ سترہ بٹا تین اور ساتھ سے ایک بٹا بارہ یہ کیا بن جائے گا پچاسی بٹا بارہ تو ہمارے پاس اب آگیا سترہ بٹا چار جمع سترہ بٹا تین جمع پچاسی بٹا بارہ جی نیچے ہیں چار تین اور بارہ دو اضاف اقل نکالی ہے دیکھئے جن میں تضاقل ہوتا ہے تو وہ بڑا ہی دو اضاف اقل بن جاتا ہے حساب کی ضرورت بھی نہیں پڑتی چار بھی چار اور بارہ میں تضاقل تین اور بارہ میں بھی تضاقل تو یہ بارہ ہی دو اضاف اقل بن جاتا ہے تو بارہ دو اضاف اقل لکھئے جی آپ پہلی رقم کیا ہے ہمارے پاس سترہ بٹا چار نیچے والے سے تقسیم کریں گے اور اوپر والے کو پھر جواب سے ضرب دیں گے چار سے بارہ کو تقسیم کیا اضاف اضاف اقل کو تین آیا تین سو سترہ سے ضرب دی اکامن جی اکامن لکھئے اوپر اکامن جمع آگے کیا ہے تین سے اضاف اقل بارہ کو تقسیم کیا اگلی رقم ہے نا سترہ بٹا تین تو تین سے تقسیم کیا چار آیا چار سے سترہ کو ضرب دی اٹھ سٹھ تو کیا اوپر آگیا اکامن جمع اٹھ سٹھ اور آگے جمع بارہ پچاسی بٹا بارہ ہے تو اس سے تو پچاسی ہی اوپر آ جائے گا اکاون جمع اڑ سٹھ جمع پچاسی بٹا بارہ جی جمع کیلئے سب کو دو سو چار بٹا بارہ اب دو سو چار کو تقسیم کریں بارہ سے سترہ برابر ہے سترہ دیکھو معلوم ہمارا حساب صحیح ہے وہی سترہ دینار آ گئے بھئی اچھا اب مسئلہ صحیح پتہ لگ گیا اب وہی بھئی اوپر جو میت تھے ان کے نیچے ان کے حصے ہر ایک کے لکھیں بھئی زید کا قرض تھا بارہ لیکن پورے تو دینی سے پہ دیناری سترہ ہیں تو کتنے دیں گے کتنا حصہ نکلا چار صحیح ایک بٹا چار دینار چار صحیح ایک بٹا تو بارہ کے نیچے چار صحیح ایک بٹا چار دینار لکھیں بکر کا حصہ تھا سولہ اس کے کتنا بنا سولہ کے نیچے لکھئے پانچ صحیح دو بٹا تین دینار خالدے میں سے اس کے کتنا حصہ نکلا سات صحیح ایک بٹا بارہ تو بیس کے نیچے لکھئے سات صحیح ایک بٹا بارہ دینار صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی ایک اور مثال کر لیں توافق کی بھی جلدی جلدی یہ اوپر لکھئے توافق بھئی توافق کی صورت میں کیا ذابطہ تھا ہر وارث کے سہام ضرب وفق ترکہ بٹا وفق تصحیب ہے تو بھی آئین ہی وہی ذابطہ یہاں بھی لگے گا لیکن ہر وارث کے سہام کی جگہ آ جائے گا ہر غرین کا قرض ہر غرین کا قرض ضرب وفق ترکہ بٹا مجموعہ دیون کا وفق مجموعہ یا وفق مجموعہ دیون جس طرح بھی آپ لکھ لیں مجموعہ دیون کا وفق جی آگے مثال لکھئے کونسی مثال مثال نمبر تیہتر میت بنائیے یہاں پانچ کرساں ہیں بھئی پانچ زید احمد خالد حامد ساجر اچھا زید کا قرضہ ہے زید کے نیچے لکھئے تین تین بینار احمد کا قرضہ ہے چار احمد کے نیچے چار لکھئے خالد کا قرضہ ہے چھ دینار خالد کے نیچے چھ لکھئے خامد کا قرضہ ہے نو دینار اس کے نیچے نو لکھئے ساجر کے نیچے آٹھ لکھئے آٹھ دینار اس کا قرضہ ہے اور اوپر رکھوا ہے کل ترکہ بارہ دینار کل ترکہ بارہ دینار اوہو amigo لکھ لیا اوپر مجموعہ دویون کتنے ہیں یہ سارے جمع کرو ان کے قرضے تیس تو اوپر تصریح کی جگہ پر لکھیں دویون تیس دویون تیس اچھا اب نیچے کچھ جگہ چھوڑ دینا جہاں ہم نے ہر ایک کا حصہ لکھنا ہے اس کے نیچے لکھئے اب سیدھا سیدھا ضابطہ لگائیں گے ترکے میں سے زیادہ کا حصہ ترکے میں سے زیادہ کا حصہ برابر ہے بلکہ اوپر لکھ لیں وقت پہلے نکال لیں ہم نے فارمولے میں وقت لکھنے ہیں تو بارہ اور تیس بھئی دونوں کس سے تقسیم ہوتے ہیں چھے کے ذریعے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں بڑا عدد بھئی بڑا عدد جو بڑے سے بڑا ہو چھے کے ذریعے تیس کو چھے سے تقسیم کیا کیا آیا پانچ یہ پانچ وقت ہے یہ لکھ لیجیس اور بارہ کو چھے سے تقسیم کیا کیا آیا جیس دو تو دو بھی لکھ لیں یہ ترکے کا وقت ہے اچھا نیچے کا لکھا زیادہ کا قرض برابر ہے تین زیادہ کا قرض برابر ہے یہ لکھیں یا نہ لکھیں بارالب جلدی جلدی سوال کریں ترکے میں سے زیادہ کا حصہ برابر ہے ایک دفعہ وہ ذابطہ لکھ لیں غرین کا قرض ضرب وقق ترکہ بٹا مجموعہ دیون کا وقت غرین کا قرض ضرب وقق ترکہ بٹا مجموعہ دیون کا وقت اب نیچے لکھیں برابر کے علامت ڈالیے جی اچھا کتنا قرض ہے زیادہ کا تین ضرب کل ترکے کا وقت کتنا ہے دو تین ضربے دو بٹا اور مجموعہ دیون کا وقت ہے پانچ تین ضرب دو بٹا پانچ کیا آیا چھے بٹا چھے بٹا پانچ پھر تقسیم کیا تو کیا آیا ایک صحیح ایک بٹا پانچ یہ نکل آیا زیادہ کا حصہ احمد کا قرض برابر ہے چار برابر ہے چار نیچے لکھیں ترکے میں احمد کا حصہ برابر ہے ترکے میں احمد کا حصہ برابر ہے چار ضرب دو بٹا پانچ چار ضرب دو بٹا پانچ کتنے کے برابر ہوا کیا آیا تھا چار ضرب دو بٹا پانچ آٹھ بٹا پانچ آٹھ بٹا پانچ آٹھ کو تقسیم کریں پانچ سے ایک صحیح تین بٹا پانچ یہ احمد کا حصہ نکل آیا نیچے لکھیں ترکے میں خالد کا حصہ بس جلدی جلدی ترکے میں خالد کا حصہ خالد کا قرد کتنا ہے چھے چھے ضرب چھے ضرب دو بٹا پانچ برابر ہے بارہ بٹا پانچ بارہ کو پانچ سے تقسیم کیا برابر ہے دو صحیح دو بٹا پانچ یہ خالد کا حصہ نکل آیا آٹھ آگے ترکے میں خامد کا حصہ برابر ہے خامد کا کتنا حصہ نو تو باقی وہ ضابطہ اسی طرح لگے گا نو ضرب دو بٹا پانچ برابر ہے اٹھارہ بٹا پانچ اٹھارہ کو پانچ سے تقسیم کیا تین صحیح تین بٹا پانچ ترکے میں سے ساجد کا حصہ برابر ہے کتنا ہے آٹھ ہے باقی ضابطہ اسی طرح آٹھ ضرب دو بٹا پانچ برابر ہے سولہ بٹا پانچ سولہ کو پانچ سے تقسیم کریں تین صحیح ایک بٹا پانچ یہ ہر ایک کا حصہ نکل آیا اچھا اب پڑتال کیجئے اس کی بھئی بھئی صحیح زیب کا حصہ کیا تھا ایک سے ایک بٹا پانچ اس سے پیچھے کیا لکھا تھا ہاں چھ بٹا پانچ صحیح سے پچھلے عادت ہے نا یہ سارے لکھ لیں ہم نیچے وقت بڑھ جائے گا چھ بٹا پانچ جمع آٹھ بٹا پانچ جمع بارہ بٹا پانچ جمع آٹھارہ بٹا پانچ جمع سولہ بٹا پانچ زوہ زافعقل سب کے نیچے پانچ ہے تو زوہ زافعقل بھی کیا نکلے گا پانچ تو لمبی لکیر کھینچئے اور پانچ اس کے نیچے لکھئے اور سب کے نیچے پانچ ہے تو اوپر یہی رقمیں آئیں گے کیونکہ ایک سے تقسیم ایک آئے گا تقسیم کرنے سے اور اس سے ضرب دیں گے تو یہی تو اوپر کیا لکھیں گے چھے جمع آٹھ جمع بارہ جمع آٹھارہ جمع سولہ بٹا پانچ بھئی ان سب کو جمع کیجئے ساٹھ بٹا پانچ ساٹھ بٹا پانچ زیادہ تیز تو نہیں میں چل رہا بھئی حساب کر رہے ہیں ساتھ سب تو یہ ساٹھ بٹا پانچ آیا ساٹھ کو پانچ سے تقسیم کریں برابر ہے بارہ معلوم ہوا ہمارا حساب سہی اب ہر وارث کے ہر غرین کے نیچے اس کا حصہ لکھ دو زیب کا نیچے تین لکھا تھا اس کے نیچے لکھیں ایک صحیح بٹا پانچ دینار احمد کے نیچے چار لکھا تھا اس کے نیچے لکھئے ایک صحیح تین بٹا پانچ دینار خالد کے نیچے چھے تھا اسی کے نیچے لکھئے دو صحیح دو بٹا پانچ دینار خامد کے نیچے نو تھا اس نو کے نیچے لکھئے تین صحیح تین بٹا پانچ اور ساجد کا حصہ تھا آٹھ اس کے نیچے لکھیے تین سہی ایک بٹا پانچ بھئی صورت اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس بھئی حالہ و المرام اللہ علم بحقیقت اللہ علامہ